اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے میتھی کی سبزی اور بینہ لسن کے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں جو میری چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے ہم لیں گے یہاں پر ایک برطن میں تیل اس میں شامل کریں گے ہم ایک بڑا چمچ زیرے کا اور ساتھ میں اس میں شامل کریں گے باریک چاپ کی ہوئی ہری مرچ اسے ہم یہاں پر ایک سے دو منٹ تک فرائی کر لیں گے جیسی یہ فرائی ہو جائے گی اس میں شامل کریں گے ہم پیاز میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا تھا اور اسے باریک چاپ کر لیا تھا اب اسے تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ لائٹ گولڈن براؤن نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے اور یہ سافٹ بھی ہو چکے ہیں اب اس میں شامل کریں گے ہم باریک چاپ کیا ہوا ٹاماتر میں نے تین چھوٹے سائز کے ٹاماتر لیے تھے اب ان کو تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ سافٹ نہ ہو جائے یہاں پہ ٹاماتر سافٹ ہو چکے ہیں اب اس میں شامل کریں گے ایک بڑا چمچ خلدی کا پاوڈر ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ ایک چھوٹا چمچ کوریانڈر پاوڈر ایک چھوٹا چمچ لال موچو کا پاوڈر اور نمک اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اب ان کو تب تک فرائی کریں گے جب تک مسالوں کی کچھی مہک چلی نہ جائے اب ساتھ میں اس میں شامل کریں گے ہم میکی اور ان کو ان مسالوں میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے ہم لو فلیم پہ 20 منٹ تک اب پکائیں گے یہاں پر 20 منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں شامل کروں گی پیسا ہوا بادام اس سے کیا ہوتا ہے جو ہماری یہ میکی ہے یہ کڑوی نہیں بنتی ہے اور یہاں پر اس میں شامل کریں گے ایک چھوٹی چمچ کھوٹی ہوئی لال میرچ اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پانچ منٹ تک اسے پھر سے ڈکھن ڈانکے ہم لو فلیم پہ پکائیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور آپ بھی یہ ضرور یاد رکھئے گا بادام کا پاؤڈر کبھی بھی سکپ نہیں کیجئے گا آپ اس کی جگہ پہ کاجو یا مونگفل بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جو ہماری یہ میتی ہے کڑوی نہیں بنتی ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے خدا حافظ